السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی تھی ایک یہ کہ دمشق آج رات ہی فتح ہو جائے گا اور دوسری یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائے دمشق اسی رات کو فتح ہو گیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر ہوا کہ کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات نہ پائے ہو حقیقت یہ ہے کہ اسی رات کو یعنی بائیس اور تیس جماع دیستانی تیرہ ہجری کی درمیانی رات کو نصف رات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائے صبح کو جب لوگوں کو ان کی وفات کا علم ہوا تو ہر طرف اداسی چھا گئی مسلمانوں پر سکتہ تاری ہو گیا مرد عورتیں اور بچے سب ہی زارو قطار رونے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات ہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے ان کے لیے بیعت خلافت لے لیتی حضرت واقضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو اہل مدینہ میں سے کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جس نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ ہو کر سب سے پہلا یہ کام کیا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالاری سے معذول کر دیا ایک قاسد ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا انہیں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اب لوگوں نے میرے ہاتھ پر خلافت کے لیے بیعت کی ہے میں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالاری سے معذول کر کے آپ کو جیش اسلام کا سالار عظم مقرر کیا ہے آپ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذمہ داری لے کر انہیں سبق دوش کر دیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اس وقت پہنچا جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ توما کے تعاکم میں گئے ہوئے تھے حضرت ابو عبیدہ ایسے نیک دل انسان تھے کہ انہوں نے کسی مسلمان سے بھی اپنی تقرری اور حضرت خالد کی معذولی کا ذکر نہیں کیا یہاں تک کہ جب حضرت خالد واپس آئے تو ان سے بھی اس لیے نہ کہا کہ انہیں ملال ہوگا جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ توما کے تعاقب سے واپس آئے تو انہوں نے دمشقی فتح اور توما کے تعاقب وغیرہ کے تمام حالات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے انہیں اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا علم نہیں ہوا تھا اس خط میں یہ بھی لکھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوروں سے اور میں تلوار کے زور سے دمشق میں داخل ہوئے اب یہ شہر سل کے ذریعے فتح سمجھا جائے یا ذروع تلوار کے نید اس شہر میں گیہوں بہت زیادہ ہے شہر والی کہتے ہیں کہ چونکہ سل کے ذریعے سے شہر فتح ہوا ہے اس لیے مسلمان گیہوں لینے کے مستحق نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ گیہوں مسلمانوں کو ملنے چاہیے آپ تحریر فرمائیے کہ میں کیا کروں جب یہ خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہیں سخت ناگوار گدرا انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاسد سے دریافت کیا کیا مجاہدین اسلام کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذولی کی اطلاع نہیں ہوئی قاسد نے جواب دیا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کی دل آزاری کی وجہ سے ان کا خط عام مسلمانوں کو نہیں سنایا جس روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاسد پہنچا وہ دن جمعت المبارک کا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز کے بعد ممبر پر جا کر حضرت خالد کا خط پڑھ کر تمام مسلمانوں کو سنایا مسلمان فتح دمشق اور فتح مرجد دیبال کا حال سن کر بہت خوش ہوئے انہوں نے اللہ اکبر کے پرزور انداز سے نعرے لگائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگو میں نے حضرت خالد کو سپہ سالاری سے معذول کر کے حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایمان لائے وہ مرد بزرگ رحم دل اور زیادہ زاہد و پاکباز ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نوجوان پرجوش اور بہادر ہیں لیکن بے پرواہ ہیں آمد و خرش کا باقاعدہ حساب نہیں رکھتے تم میں سے کسی کو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن قبیلہ بنو مخزوم کے ایک نوجوان نے کہا کیا آپ ایک ایسے شخص کو معذول کرتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب بتا فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے سیف ناتق مشہور کیا جنہوں نے گردن کش مشرکوں کو زیر کیا عراق اور شام کے مشہور اور بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا ان کی معذولی کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ کہا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا آپ انہیں معذول کر کے قرابت کی پاسداری کو قطع کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا تم نوجوان ہو اور حضرت خالد کے چچا کے بیٹے ہو اس لئے تمہیں اس کی معذولی بری معلوم ہے مجھے خوف ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذول نہ کیے گئے تو کہیں وہ بہرک نہ جائیں اس وقت زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فتوحات حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں یہی خیال حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گیا تو وہ مغرور ہو جائیں گے یاد رکھو فتوحات حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایران و شام کی فتح کا وعدہ کیا ہے اور وہ اس وعدے کو وفا کر رہا ہے اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی جرد نہ ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قط لکھا ابن اثیر وغیرہ میں موجود ہے ہم اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں خط یہ ہے عبداللہ حضرت عمر سردار مسلمانان اور مزدور مؤمنین کی طرف سے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے نام آپ پر سلامتی ہو میں اس اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں تحقیق حضرت ابو بکر سے حدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی مسلمانوں نے خلافت کا بارے گیران میرے کندوں پر رکھ دیا ہے میں نے آپ کو ملک شام کا سپہ سالار مقرر کیا ہے آپ نہ شرماؤ مسلمانوں پر اس بات کو ظاہر کر دو حضرت خالد سے ذمہ داری لے لو دمش کی فتح ازروع سلح سمجھی جائے گی اگر سلح نامہ میں آپ نے گیہوں کے متعلق یہ تیہ کر دیا تھا کہ گیہوں رومیوں کے ہیں تو ان کے حوالے کر دو اللہ تعالیٰ سے ڈرو بدعادی بڑا گناہ ہے ہر قلع آدم کی بیٹی کو بطور حدیعہ اسے دے دینا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسب نہیں تھا جب مسلمانوں نے مشقت اٹھائی تھی تب اس سے حاصل کیا تھا اس کے عیوض میں روپیہ لے کر ان مسلمانوں کو دیا جاتا جنہوں نے تکلیف اٹھائی تھی جنہوں نے مشقت اٹھائی تھی آئندہ کے لئے ایسی باتوں کی احتیاط کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط قاسد کو دے کر روانہ کیا قاسد نے دمشق میں پہنچ کر تمام لشکر کے روبرو یہ خط پڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سن کر تمام مسلمانوں کو دلی رنگ پہنچا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معذولی پر کچھ قبیدہ خاطر نہیں ہوئے انہوں نے فرمایا قسم اللہ تعالیٰ کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بڑی ذمہ داری سے سبق دوش کر دیا لیکن افسوس اس بات کہے کہ جب میں نے عراق اور شام میں فتوحات کی تب معذول کیا گیا ایک سپاہی نے کھڑے ہو کر کہا اے سردار کیا کہتے ہو چپر ہو اسی سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں فتنہ پیدا ہونے کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا ابن عسیر بغیرہ کئی معرقوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہوتے ہی سن تیرہ ہجری میں معذول کر دیا تھا لیکن بعد معرقین کہتے ہیں کہ سترہ ہجری میں معذول کیا چونکہ زیادہ تر تاریخوں میں تیرہ ہجری میں معذول کیا جانا لکھا ہے اس لیے صحیح یہی ہے معرقین نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذولی کی بہت سی وجوہات لکھی ہیں مختلف تاریخوں میں مختلف وجوہات تحریر ہیں سب کا غراسہ یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر محتاط تھے کہ انہوں نے جوش میں آ کر کئی مسلمانوں کو قتل کر ڈالا تھا یہ وجہ غلط ہے ان کے مسلمان ہونے کا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہی نہیں تھا اور وہ حساب کتاب باقاعدہ نہ رکھتے تھے یہ بھی سراسر غلط ہے اس قسم کی اور کئی وجوہات لکھی ہیں لیکن زیادہ تر موررخوں کا قول یہ ہے کہ ان کی معذولی اس وجہ سے عمل میں آئی کہ مسلمانوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا یہ خیال باطل دور کرنے کے لیے انہیں معذول کیا تاریخ تبری میں بھی ان کی معذولی کی یہی وجہ لکھی ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذولی نہایت ہی اہم کام تھا عام طور پر مسلمان ان کے مدداد تھے احتمال تھا کہ کہیں وہ بگڑ نہ جائیں لیکن فاروق ستو جلال کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص بھی چون چوراں نہ کر سکا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذولی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ارض کیا جا خلیفت المسلمین آپ نے میرے ساتھ نائنصافی کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت خالد اللہ تعالیٰ سے ڈرو میں نائنصافی سے دور بھاگتا ہوں مجھے خوف ہوا کہیں آپ کا نفس آپ کو دھوکی میں نہ ڈال دے کہیں آپ فخر و غرور کے شکار نہ ہو جاؤ واللہ میں آپ کو محبوب رکھتا تھا اور اب بھی محبوب رکھتا ہوں آپ کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ما تحت افسر کیے دیتا ہوں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ بعد لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیانت کی وجہ سے علیدہ کیا گیا ہے آپ نے تمام عمالان حکومت کو لکھا حضرت خالد کو خیانت یا خفگی کی براہ پر معذول نہیں کیا گیا بلکہ اس لیے کہ لوگ ان کے مفتون ہوتے جاتے تھے سمجھتے تھے فتوحات ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں پھر حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں چلے آئے موسیقا